بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تیسٹی بیٹ بھی شاجر خان کے طرف سے شاجر خان حاضر ہیں گائز آج ہم اپنا چھوٹا سا ولوگ بنا رہے ہیں یہ دیکھئے انعابیہ اپنی اسکول کی اسکول تخر نہیں جاتی انعابیہ ٹوئیشن جاتی ہیں تو ٹوئیشن کی بکس نکال رہی ہے آواز نہیں آئی بھائی اسلام حاجم بھائی آپ جب جیسے ہیں واریکم السلام سب ٹھیک ہے آپ کیسی ہیں میری ٹھیک ہے آپ کیا کر رہی ہیں بکس نکال رہی ہیں اچھا صحیح اچھا تو احمد رضا بھی ٹوئیشن سے آ چکے ہیں سلام کرتے ہیں بیٹے سلام علیکم ابھی میں ٹوئیشن چاہوں دوریمون کارٹون سے ایک رہا تھا آہ ان کے دوریمون چل رہے ہیں یہ دیکھئے یہ دوریمون دیکھ رہے ہیں ان کے دوریمون بہت پسند ہے کوئی دوریمون دیکھ رہے ہیں یہ نابیہ دکھا رہی ہیں کیا دکھا رہے ہیں بھئی اچھا بکس اپنا واؤ یہ کیا ہے نابیہ یہ اپل ہے یہ کیا لکھا بھائے اے فور اپل اے فور اپل گوڈ اس پہ کلرنگ کونچی کریے آپ نے کلر کونسا کیا ہے اپل پہ دکھائیے تو ریڈ کلر اوکی تو بس میں جی آج تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی کیونکہ اب میں تھوڑا دیر سے آتی ہوں گھر پہ تو کام کرنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے مجھے اور ابھی میں نے آلو کا بھرتہ بنا رہی ہوں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آج تھوڑا سا ولوگ بناوں گی میں الوینا ابھی ٹوشن میں ہی ہے الوینا ابھی ٹوشن سے نہیں آئی ہے ان کے پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں تو وہ تھوڑا لیٹ آتی ہیں باقی یہ دونوں آ گئے تھے اور انعابیہ کو عراج سے بخار بھی ہو رہا ہے وومنٹنگ بھی ہو رہی تھی ان کی دبائی بھی لینے جاؤں گی ابھی میں اور ابھی میں نے آلو بوائل کرنے رکھ دیے ہیں اور آلو کے بھرتے کی تیاری کر رہی ہوں اور دوسری بات کچن کا بھی بلپ فیوز ہو چکا وانہ میں کوشش کروں گی میں آپ کو بھرتا بھی شیئر کروں ویسے بھرتے کی ریسیپی میں دے چکی ہوں اپنے چین میرے ویڈیو آ چکی ہے آلو کی بھرتے کی پر میں ابھی اور میں الگ طریقے سے بھرتے کی ہر جو کھانا بنا رہی ہوتی تو گڑا بڑا گھوٹالا کر کے تو آج بھرتا میں تھوڑا الگ طریقے سے بناوں گی اس دن میں نے الگ طریقے سے بنایا تھا تو ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں یہ دیکھئے گھائی بھرتے کی تیاری آلو میں نے اُبال کر نئے آلو آخر سردیوں کی سوگات اتنی اچھے آلو آئے میں تو نئے آلو آیا بھتا میں آدھا کلو آلو لیے ہیں ان کو اُبال کی میں چھلک اتار نا کریں بلکل بھی تو چونکہ ہر چیز بہت نعمت ہے بہت کیمت ہوئی بھی اتنی مہنگائی اتنی مہنگائی ہوئی بھی ہے تو خیر یہ مسالہ میں نے بنایا دو ادھا ٹیماتر کٹے ہیں آدھی چمچی پیسی لال مرچ آدھی چمچی کٹی آدھی چمچی حلدی نمگ اور دال دی ہے سیل کے اندر اور اب میں اس میں ایک چھوٹکی زیرہ بھی ڈالوں گی آج کیمرہ تھوڑا ہیلے رہے کیونکہ آج الوینا نہیں ہے میرا کیمرو مین گیا ہے میرا کیمرو مین نہیں ہے میرا کیمرو مین الوینا ہے الوینا میرا کیمرو سمالتی ہے موبائل کو کور کرتی ہے تو خیر جو بھی ہے جو بھی کچھ آپ کے سامنے ہیں کوئی جھوٹ نہیں کوئی چھوپا رکھ نہیں ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک تو میرے پاس کوئی اس فائن مگرہ نہیں ہے میری بچی ہی پکر کے بناتی ہے جب پیاس مطلب لال ہو جائے گی پھر ہم اس میں ٹیماتر ایٹ کریں گے جو ہم نے ٹیماتر کے ساتھ مسالہ بنایا ہوا ایٹ کریں گے ٹھیک ہے میرے ٹیماتر پیسی مرچے ہلدی نمک جو میں مسالہ سب بنا کے رکھا تھا وہ میں پیاس لال ہو نے کے بات میں نے ایٹ کر دیا ہے ٹھیک اب یہ فرائی ہو رہا ہے جب اس کا مسالہ اچھ طرح گھون جائے گا پھر میں آپ لوگ گلس بتاؤں گی دیکھ ایس یہ مسالہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اور میں اچھے طریقے سے بھون رہی ہوں مسالے کو یہ دیکھ دیکھ ماتر بھی صور ہو گئے ماتر بھی گھوٹ گئے ہیں میں اس طرح کو گھون رہی ہوں اس کو اب میں اس کے اندر ہری پیاس کی پتیاں تھیں یہ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہری پیاس کی پتیاں آ ہ آ آ آ آ آ آ مکس کریں گے جھٹ پڑ بنتا ہے پٹ بس آلو او بلنے کے لئے رکھیں اور ایک پہ مسالہ بھون کے بھل جھٹ پٹ تیار کر لیں جو جو کرنے والے ہیں کام کرنے والی خواتین ہیں ان کو جھٹ پٹ کھانے چاہیے ہوتے ان کو زیادہ لمبے چھوڑ کھانے نہیں چاہیے ہوتے باتے چاہیے ہر چیز جتنی مہینگی کر رہے ہیں یہ لوگ بس کیا کریں بچوں کے لئے کرنا پڑتا ہے اچھا چلے میں نے یخنی میں کیا کیا ڈالا ہے آپ لوگ کو بتا دیتی نظر آ رہے ہیں اور ایک ٹکڑا ادرک کا اور نمک ہز بس آئے کا یہ دال کر میں اچھی طرح یخنی بناؤں گی اور اگلے سٹیپ جو ہے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی آلو کو بھورتا ریڈی ہے دن ہو چکا ہے یہ دیکھ ماشاءاللہ بہت زبردار جھٹ پٹسا اور چٹ پٹسا میں بھورتا بنا لیا ہے آلو بھی آ چکی ہیں آلو آ چکی ہیں ٹوشن سے اور احمد رضا بیٹھے میں آنابیہ بیٹھی میں آنابیہ تو کچھ بھی نہیں کھا رہی دیکھ اتنا ساز کو دیا ہے وہ بھی ہاتھ میں لگ روٹی بیٹھی میں نہیں کھا رہی ریسیپی میں آپ لوگ کو بتائی دکھا ہے میں نے یخنی کیسے بنائی چلو بسم اللہ بیٹھے آپ شروع کریں بسم اللہ بڑھ کے اور بس آپ لوگ بھی آئی کھانا کھائی جس کو ہمارے ساز آلو کا حرطہ کھانا چھٹ پٹا سا آئی کھانا کھائی مزی بیلوی مزی بیلوی ڈیش ہی آنا بیلوی بتاتی سائی سے بھائی کیسا بنائے زبردست چلی ہم لوگ اتنے کھانا انجوائے کرتے ہیں اور پھر ابھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یخنی پکر چولے پہ ہے میں یخنی دکھاؤں گی میں دوستو قائص ہم لوگ کھانے کھانے کے بعد بہار چلے گئے تھے کیونکہ احمد رضا کے شوز لینے تھے اسکول کے شوز کھٹ گئے تھے احمد رضا کے پاپا نے بولا کھانے دوران میں ہم لوگ کھران بن جاتا کہ ہم چلے شوز بلا کر رکھے تھے یہ دیکھ شوز کے دکان پر ہم پسند کر رہے تھے اسکول کے یہ بہت اچھی شوپ کی بہت اچھی ورائیٹی شوز مل رہے تھے تو ہم نے یہ شوز پسند کیا اسکول کے شوز پھٹ چکے تھے شرارتی اتنا ہے بھاگتے اتنا دورتے ہیں تو ان کے شوز زلدی پھٹ جاتے تھی الگینہ بھی تھی تو ہم نے گا بچوں کو گھر میں کیا چھوڑنا چلو آپ سب ہی چلتے ہیں بہار تو اب اس کے ساتھ ہی میں اپلو چلا اپلو یخنی تیار ہو چکی میں اپلو کو بتائی تھی چھوڑے پہ چڑھائی تھی اپلو اپلو کو پھلاتی ہوں نے کون سوپ نہیں بنایا کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں بلگم بہت سینہ جم موہ جام ہیں تو اس پر یخنی اچھی ہوتی ہے جس طرح کی اپلو ان کی طبیعت سناب دینا تو اس میں کون والا صحیح نہیں ہوتا یخنی والا سوپ صحیح دیتا ہے اس لئے میں نے ریشا کر دیا ہے بوٹنگ کا اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پریس لائک کیجئے سسکرائب کیجئے بیل آئکم کیجئے اور مجھے میری فیمیری کو دعا میں یاد رکھ رکھ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملوں گی تک چلیا اللہ حافظ لائک لائک